نمسکر وننڈیا کی خاص پیشکش رنبانکورے میں آپ کا سواگت ہے 29 اگست کی رات بھارت کے سپیشل فرنچئر فورس نے چینی ساچش کو دھست کرتے ہوئے پینگوانگ پورے دکشری علاقے میں اپنا قبضہ مجبورت کر لیا بتایا جاتا ہے کہ سپیشل فورس کی اس کاروائی کے دوران دوروں دیشوں کے سینکوں کے بیچ جم کر جھڑپی ہوئی تھی جس کے بعد چینی سینہ کو وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا لیکن اس پورے آپریشن کے دوران سپیشل فورس کے ایک جاپاز جوان نے اپنی شہادت دے دی اس میں بھی مہکپور باگ شہید ہونے والا جوان طبط کا رہنے والا تھا جی ہاں وہی طبط جس پر چین نے جبرند قبضہ کر رکھا ہے جسے طبط کے لوگ آزاد کرانا چاہتے ہیں اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور بھارت نے طبط کے جوانوں کو یہ موقع دیا ہے اسی موقع کو بھناتے ہوئے شہید ہونے والے جوان کا نام ہے نیائیما ٹینجی دراصل اسپیشل فرنچئر فورس جسے وکاس ریجمنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا کوج بائس ہے اس میں طبط کے نروازت ناغریکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اسی سپیشل فورس کی کمپنی لیڈر کی رینگ پر ٹینجین نے اس سمیں بھارت کی سیماو کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پڑاڑ نیوچھاور کر دیئے جب تیس اگست کو پیپولز لیبریشن آرمی کے جوانوں نے لڈاک کے چشول میں گھسپیٹ کی تھی طبط کے اخبار طبط تن نے اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری بھی ہے اخبار نے کچھ پسٹ خبروں کے حوالے سے بتایا کہ جس سمیں کمپنی لیڈر ٹینجین گشت پر تھے اسی سمیں چینی سینہ کی کاروائی میں وہ شہید ہو گئے ان کے جونئر جو طبط کے ہی نباسی ہیں وہ بھی اس گھٹنا میں خائل ہوئے ہیں طبط سند نے لکھا ہے کہ کمپنی لیڈر کی گردن میں گولی لگی اور انہوں نے ترند ہی ڈم توڑ دیا ان کے چوبیس سال کے جوان بھی اس گھٹنا میں خائل ہیں اخبار نے لکھا ٹینجین، طبطی، اوستان، چوگلام سار کے رہنے والے تھے یہ جگہ لڈاک کی راچھانی لہ کے قریب ہے گھائل جوان چوبیس سال کے ٹینجین لودین ہے اخبار کے مطابق یہ گھٹنا شنیوار رات ہوئی ہے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شنیوار کو تھاکن پوشٹ پر ہنسہ بھی ہوئی جس میں کئی دردن چینی سینی گھائل ہوئے ہیں اس جگہ پر گولی چلنے کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے حالانکہ ابھی تک بھارتی سینہ کی طرف سے ہنسہ کی بات سے انکار کر دیا گیا ہے پندرہ جون کو گلوان خاتھی میں دوئی ہنسہ کے بعد 39 اور 30 اگست کو ہوئی گھٹنا کے بعد پانچ مئی سے جاری تکراف میں نیا مور آ گیا ہے اس پیشکش میں دلالتا ہی نمسکار موسیقی